مہاجر ہیں مگر ایک دنیا چھوڑائے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے اتنا چھوڑائے ہیں اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور نظم ہے اس کو آپ سنیے پھر میں آپ کو کچھ حقائق بتاتا ہوں اسی کے واسط گھر بار اپنا چھوڑ آئے ہم پھر یہ بغض ہے کیسا بھلا کیسی عداوت ہے میری اجداد کا کھو ہے بزرگوں کی نشانی ہے مہاجر پاکستانی تھا مہاجر پاکستانی ہے وطن غیروں کا تھا اس واسطے مو موڑے آئے ہیں ہم اپنے باپ کی ساری زمینیں چھوڑ آئے ہیں کٹ کبھی موسیٰ کبھی یوسف کبھی سانے کی ہجرت محمد مصطفیٰ نے کی علی مولانے کی ہجرت دوستو بڑی وضاحت کے ساتھ سنیے گا ہم زمینیں صرف چھوڑ کر نہیں آئے ہیں ایکسچینج کر کے آئے ہیں ہندو پاک بین الاقوامی مہائدے کے تحت آٹھ اپریل انیس سو پچاس کو مہائدہ ہوا اور پاکستان سگنیٹری ہے یونائٹیڈ نیشن کا کہ وہ اس مہائدے کی پاسداری کرے گا اور سپریم کورٹ دوہزار پندرہ میں ڈیسیجن دے چکا ہے کہ پاکستان بھر میں جتنی بھی مطلوع کا زمینیں ہیں وہ صرف مہاجروں کا حق ہے سندھ میں نوڈے فیصد مطلوع کا زمینوں پہ سندھی وڈیرہ قابض ہے اور ہماری یہ ہماقت ہے برا نہ مانیے گا یہ نوجوان بہترین شاعری کر رہے تھے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے مگر یہ آدھا سچ ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے ہم ننگے بھوکے نہیں آئے تھے بھائی زمینیں چھوڑ کے آئے تھے تاکہ ایکسچینج کی ہمیں زمینیں ملیں اور وہ ہمیں نہیں دی گئی ہمارا مدھاک اڑایا گیا اور ہمارے لوگ آج تک یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم قربانی دے چکے اور بھائی جتنی قربانی دی بہت اچھی بات ہے مگر یہ حق ہے اس پہ تو بات کرو اپنی زمین لینے کی تو بات کرو مطلوع کا سندھ ہماری ہمارا ہے نوے فیصد مطلوع کا سندھ جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے چالیس فیصد صوبہ سندھ کی زمین مہاجروں کا سو فیصد حق ہے کوئی نہیں چھین سکتا اگر مہاجر انٹرنیشنلی تیار ہو جائیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے سپریم کوٹ آف پاکستان میں جانے کے لیے اور جو عوامی رائے عامہ ہے وہ ہم وار کرے اس بات پہ کہ مطلوع کا سندھ ہماری زمین ہے ہم بھیک نہیں مانگ رہے کسی سے یہ ہماری زمین ہے چونکہ یہاں سے گیوہ ہندو انڈیا میں ہماری زمین پہ رہتا ہے اس پہ بات کریں اس پہ شاعری کریں اس پہ گانے گائیں اچھا دوسری بات یہ ایک اور چیز کہ مہاجر پاکستانی تھا اور مہاجر پاکستانی ہے مہاجر کو کسی کو سرٹیفیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے مہاجر بانی پاکستان ہے جس طریقے سے رسول آل رسول اصحاب رسول وہ اسلام لے کر آئے تھے ان سے اگر کوئی اسلام کا سرٹیفیکٹ مانگے گا تو لوگ بولیں گے تم بے وقوف ہو وہ بانیان اسلام ہے رسول اللہ بانی بانی اسلام ہے اسی طریقے سے مہاجر بانی پاکستان ہے بانیان پاکستان ہے خالق پاکستان ہے پاکستان مہاجروں کی مخلوق ہے ہم سے کہتے ہوگی ہم پاکستانی ہیں ہمیں یہ ڈیفینسیف گانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ مہاجر پاکستانی تھا مہاجر پاکستانی ہے مہاجر بنانے والا تھا مہاجر پاکستان کی بقا کی زمانت ہے مہاجروں کو نقصان پہنچا ہوگے تم پاکستان کو نقصان پہنچا ہوگے یہ بات ہونی چاہیے اور پھر مہاجر جو ہیں ہم ہم قومیت ہیں اس کا مذہب سے تعلق نہ جوڑی ہے چونکہ اگر مذہب سے آپ جوڑیں گے تو بھائی رسول اللہ اور اصحاب رسول مکہ میں اپنے گھر چھوڑ کر گئے تھے ان کے گھر ویسے ہی کے ویسے رہے مدینے والوں نے اپنی آدھی آدھی زمینیں ان کو دے دیں کوئی ایکسچینج اور پروپرٹیز نہیں تھا انسار کو سلام ہے جو مدینے کے انسار تھے یہ سندھ والے ڈکیت نہیں تھے جو ڈکیتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی فیصد مطروقہ سندھ پہ جو ایکسچینج پروپرٹی ہے تو وہ انسار وہ تو خدا کے قریب بندے تھے اور یہ ان کو انسار کہنا انساروں کی توہین ہے انساریوں کی یہ تو ڈکیتیں بھائی تو خدا رہا اس کو ہجرت رسول سے نہ ملائیے آپ ایک اکائی ہیں ایک قوم ہیں اپنی ہجرت کی بنیاد پر چونکہ آپ ان باقی چار پانچ سات قوموں سے علیدہ ہیں اور اس پہ اٹل ہو جائیے بلکل اٹل ہو جائیے آپ مہاجر ہیں چونکہ یہ ہی ہماری شراخت ہے اور ہمیں فخر ہے اس شراخت پہ اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ مطروقہ سندھ پہ بات کی جائے ہر شائر ہر گلوکار ہر سیاستدان ہر مہاجر کا فرض ہے کسی لیڈر کی میراس نہیں ہے مطروقہ سندھ کوئی پارٹی کا نام نہیں ہے مطروقہ سندھ پہ کسی کی اونرشپ نہیں ہے بلکہ ہر مہاجر کی اونرشپ ہے اور ہر مہاجر کو مطروقہ سندھ پہ اپنی اونرشپ لینی چاہیے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ